موسیقی دوسرے درلوں کی کن مددوں پر نہیں بنی ویچار دھارا کی لڑائی میں بھی ویپکش ایک جوٹ آخر کیوں نہیں ہو پایا ان تمام سوالوں کے بیچ کانگریس اپنے دم پر چناؤ لڑنے جا رہی ہے کانگریس کو مضبوطی سے یوپی میں اسثاپت کرنے جا رہے ہیں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے فیصلے کا ہم سمان کرتے ہیں انہوں نے اپنا راستہ چنا ہے راستہ الگ ہے لیکن لکش ایک ہے سموات ضروری ہے لیکن وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے سموات کے بارے میں ان کو بھی سوچنا چاہیے سمان ویچار دھارا والے دلوں کو سمان طریقے سے بھی سوچنا چاہیے اگر ایس پی بی ایس پی نے دو سیٹے چھوڑی ہیں تو ہم نے بھی ان کے لیے دو تین سیٹے چھوڑنے کو تیار کر لیا ہے ماملہ ساپ ہے بارہ پرتیاشوں کے ناموں کے اعلان کے ساتھ ہی کانگریس نے یودھ اکیلا ہی لڑنے کا پورا من بنا لیا ہے یعنی دیش میں ستہ کی واپسی کرا بنانے میں جوٹی کانگریس یوپی میں اب ایک لاچولو کی نیتی پر ہی چلے گی تو یوپی کے سیاسی سنگرام میں کانگریس اب اکیلے ہی تال ٹھوکے گی کیا کچھ تیاریاں ہیں کیا منشاہ ہے کہاں پہ کمیاں رہ گئیں اور اب کس طرح کی تیاری ان تمام باتوں پر بحث کرنے سے پہلے سنتے ہیں کیا کچھ کہا جوتی رادیت سندھیا نے آج یہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ کیندر میں یوپی اے کی سرکار ستاپت ہونی چاہیے اتر پردیش میں کانگریس اپنے دم پر اپنے شکتی کے آدھار پر اور اپنی زمینی طاقت طاقت کے آدھار پر یہ چناؤ لڑنے جا رہی ہے ہم نے یہ مانا ہے کہ چاہے بی ایس پی ہو سماجوادی پارٹی ہو انہوں نے اپنا نرنے لیا ہے اس نرنے کا ہم لوگ سممان کرتے ہیں تو یوپی میں سب سے پہلے پرتیاشوں کی لسٹ جاری کر کے دوسرے دنوں پر سیاسی دباؤ بڑھانے کے بعد کانگریس نے یہ بھی سپشٹ کر دیا ہے کیوں کسی گھڑ بندھن بے نہیں ہے اکیلے لڑے گی اسی سیٹوں پر لڑے گی اسی مدی پر آج کی بحث آج کا کھاڑا جس کے لئے تمام اہمان سب سے پہلے ان کا پرچے آپ سے کرا دیتے ہیں امید پوری جی ہے بجے پی نیتا ہے اونکار ناس سنگھ ہے کانگریس کے پروکتہ ہے عبدالحفیظ گاندھی صاحب ہے سپا پروکتہ ہے اب شیخ چوہان ہے آر ایل ڈی پروکتہ ہے اور ارون یادو ہے اس پیل پروکتہ ہے شروعات کریں گے اونکار ناس سنگھ یہ آپ سے ہی کریں گے کیا مانا جائے نہ دوستی نہ یاری پوری تیاری دوستی یاری اپنی جگہ پر ہے اور تیاری اپنی جگہ پر ہے آپ دیکھیں جب دوہزار چودہ میں شنا ہوا تھا تو اس سمیں بھارجندہ پارٹی کی سرکار بنی اور ان کو پورے دیش پہ سترہ کروڑ ووٹ ملا ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہمارے چوالی سیٹے تھیں ہمیں گیارہ کروڑ ووٹ ملا ہمیں گیارہ کروڑ کی جنتہ کا سمبان تو کرنا ہی پڑے گا اور دیکھیں سمجھوتا جب بھی ہوتا ہے تو دونوں کے بیش پہ ہوتا ہے سمجھوتے کی بات میں سمجھتا ہوں کوئی ہم لوگ طرف سے کبھی ہوئی نہیں اور انہوں نے بھی سمجھوتے کی بات نہیں کی جو بھی کہا آدھرنی اکلیس جی نے وہ یہ کہا کہ وہ ہمارے گجبندن میں ہے کیونکہ انہوں نے دو سیٹے ہمارے لئے چھوڑی تھی ہم اس کا سممان کرتے ہیں اور پھر سیٹے بھی نہیں دینا ایسا دو ہی سیٹوں تک سیمیت رکھتے ہیں نہیں تو انہوں نے دو سیٹ چھوڑی تو ہم اس کا سممان کرتے ہیں دو تھی سیٹے ہم بھی چھوڑیں گے جیسا ہمارے نیتا نے بھی کہا تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پر صاحب یہ سممان دو سیٹوں تک ہی کیوں سیمیت ہے آپ ان کے خلاف لڑیں گے بھی سممان بھی کریں گے کس طرح سے کیا پر مقابلہ ہوگا مقابلہ تو کیونکہ میدان میں جہاں آپ کے پرتیاسی ہوں گے وہاں ان کے پرتیاسی بھی ہوں گے تو وہاں تو سممان کی بات مقابلہ ہمارا ان کا نہیں ہے مقابلہ ہمارا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی اصفلتاؤں وہ جنتہ کی سامنے بیان کریں گے ان کی اصفلتاؤں سوال اس بات کا ہے کہ آج بے روزگاری کی سمسیاں جو بڑی ہوئی ہے جو کسانوں کی سمسیاں بڑی ہوئی ہے شکشہ میں جو کوئی صدار نہیں ہو پا رہا ہے یہ آپ کے مددیں ہیں جس پہ آپ بجے پی سے لڑائی لڑنے کو تیار ہیں عبدالحفیش جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے سپائے اتطرف کریں کہ کانگریس گڑ بندن میں ہیں ہم ان کا سمان کرتے ہیں دو سیٹیں آپ نے ان کے لئے چھوڑی ہے اور وہ بھی کہا رہے ہیں کہ ہم بھی دو سیٹیں چھوڑ دیں گے پر جنتہ میں کس طرح کا میسے جائے گا لکشہ کا ویچار دھا رہے کا دیکھیں شلندر جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب مدد پردیش 36 گڑا راجستان کے چناب ہو رہے تھے تو ہماری راجستہ دکشمانی اکھلے شاتف جی نے صاف کہا تھا کہ کانگریس ایک بڑی پارٹی ہے اور اس لئے یہ کانگریس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بڑا دل دکھانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پورے بھارت ورش میں دیکھیں گے تو 18 راجے ایسے ہیں جہاں کانگریس سیدھی ٹکر بھارتی جنتہ پارٹی اور NDA کو دے رہی ہے وہاں کانگریس کو پوری آزادی ہے اگر ہمارا لکش ایک ہے NDA اور بھارتی جنتہ پارٹی کو پراست کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر چھتری ادل مجبوط ہیں تو وہاں چھتری ادلوں کو یہ پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ NDA کو پراست کریں تو انہوں نے موقع دیا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھوجان سماج پارٹی RLD اور سماجبادی پارٹی ششکت ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے میں اسی طرح سے آپ بنگال چلے جائیے وہاں پر بھی چھتری ادل بہت ششکت ہیں اسی طرح سے ساؤتھ میں چلے جائیے وہاں پر چھتری ادل بہت زیادہ ششکت ہیں تو ہم اتنا کہہ رہے ہیں ہمارا لکش اور کانگریس کا لکش ایک ہی ہے بات یہ ہے جیسا ہمارے راستردک جی نے پہلے بھی کہا ہے کہ مہا گڑ بندن جو ہے اس میں کانگریس ہے ہم نے دو سیٹے ان کو دی ہیں ہم نے کچھ لیا نہیں ہے کانگریس سے ہم نے دیا ہے کانگریس کو اور اس لیے ہمارا سپشٹ ماننا ہے کہ اتنا پردیش میں جو گڑ بندن اُبھرا ہے وہ ششکت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے میں اس لیے گڑ بندن کو پوری سپیس ملنی چاہیے اتنا پردیش کے اندر اور جس طرح کے جو ایشیوز کی بات ہو رہی ہے ابھی کانگریس کے پروکتہ نے بھی ہاں پر ایشیوز اٹھائے کامن ایشیوز ہیں دیش کے لوکتانتر کو سمبیدھان کو بچانے کے اس دیش میں جو لوکتانتر لڑائی بھائی ہے بچاردھارہ بھائی ہے مدے بھائی ہے لیکن سوال یہ ہے یہ کانگریس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی رڑنیتی کس طرح کی بناتی ہے ان کو وہ یہ پورا حق ہے اور اس کا ہم سممان کرتے ہیں کچھ نے کانگریس کو بدای لوگتانتریک دل وہ بھی ہیں لوگتانتریک دل ہم بھی ہیں لوگتانتر میں سب کو اپنے شیطرہ دکھائی ہے ویچاردھارہ کی لڑائی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک منچ بھی سوائیں گے بجے پی سے لڑیں گے لیکن ایک منچ نہیں آپ کو تیار ہو پایا راجنیتی میں کچھ بھی پونڈ ویرام نہیں ہوتا ہے سب کچھ اردھ ویرام ہوتا ہے جب سے ہمیں آزادی ملی ہے تب سے آج تک کا لوگتانتریک اتحاس اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی بات دوسری بات ویچاردھارہ سمیلر ہے لیکن ویچاردھارہ پر جو یہ مہاگڑ بندھن بنا ہے کسانوں کا پچھڑوں کا دلیتوں کا علپسنکھیکوں کا یہ کیوں بنا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بہت کچھ دلانے کے لیے اور جن کے پاس سب کچھ ہے لگاتار ان کی جھولی میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جھولی سے ان چیزوں کو نکال کر گاؤں گریب کسان کام کمینا مجدون ان کو دینے کے لیے کانگریس کا سواگت ہے کانگریس اتنا نیرنے پہلے بھی لیا تھا اور میں ایک بات اور بتا دوں جوتی رادیت ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں بڑے نیتا ہیں کانگریس کے پاس اتر پردیش میں ان سے بھی اچھے نیتا ہیں اتر پردیش کو جاننے کے لیے اتر پردیش کی کسی نیتا کو آگے رکھیں باہر کا نیتا میں سبھی دلوں سے کہتا ہوں چاہے وہ بھارتی جنتا پارٹی ہو بھارتی جنتا پارٹی میں بھی امیت شاہ جی پروہاری بنیتے 2014 میں اس کے بعد ایک کو باہر نہیں آئے اتر پردیش کا نیتا یہاں کا بیٹا ہے یہاں کی مٹی سے نکلا ہوا بیٹا بیٹی کوئی بھی نیتر تو کی کمی ہمارے دیش ہمارے پردیش میں نہیں ٹھیک نیتر تو کی کمی نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب نیم بدل رہے ہیں نیتی بدل رہی اور اپنی رن نیتی بھی عربین جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے جب کانگریس کا گھڑ بندن نہیں ہو پایا تھا سپا بسپا کے ساتھ تب ہی امید جتائی جا رہی تھی کہ پی ایس پی ال کانگریس کے ساتھ جا سکتی تھی لیکن اب اس پاس طور پر کہہ دیا ہے کوئی گھڑ بندن نہیں کوئی آری نہیں پوری تیاری آپ کے لئے کیا ویکل دیکھئے پرگسیل سمجھوا دی پاٹی پہلے بھی کہی تھے کہ ہم اسی سیٹوں پہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور آج بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کی تیاری تو اسی سیٹوں پہ ہے وہ تو آخری ویکلپ آپ کے سامنے ہے ہم لوگ لڑیں گے اسی سیٹوں پہ رہی بات اگر سمان بیچار دھارہ والے سبھی دلوں کو ایک ساتھ آ کر کے اگر سب نے یا مان رکھا تھا کہ ہم بھاجپا کو اٹائیں گے ہم مادنیاں موڈی جی کو اٹائیں گے تو سب کو چاہیے تھا کہ یہ ساتھا کر کے لڑائی لڑی جائے بکھراؤ کا کارن یہ ہے ابھی جیسے ہفشک جی بتا رہے ہیں اب راج آس تھان سے اور مدی پردیس سے لوگ آ کے اور یہاں کی راجنیت کی دیشا اور دسات تائک کرنے لگے اب جیوتی راو سندیا کو کیا پتا ہے کہ اتر پردیس کی راجنیت کی آج کی کیا استطیتی ہے کیا استطیتی نہیں ہے آج جو پرویش میں راجنیت یہاں اس سمیں چل رہی ہے کہ جس طریقے سے ایس پی بی ایس پی آر ایل ڈی کا ایلائنس ہوا اسی طریقے کانگریس کو بڑا دل لکھا کر کے اور ایلائنس سمان بیچار دھارا والی چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ ایلائنس کرنا چاہیے تھا اگر ایلائنس نہیں کرتی ہے کانگریس تو ان کی اپنی مجبوری کچھ ہوگی رہی بات کی پرگسل سمجھوادی پارٹی کی نیتا مجبوری ہم اسی سیٹوں پر تیاری کر رہے ہیں ہم اسی سیٹوں پر لڑیں گے امیت پورجی آخری میں آپ کے پاس اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا سب کا لکش ایک ہی ہے کہ بجے پی کو ستہ سے اٹھانا ہے لیکن سب اپنی اپنے وچار دھارا کے ساتھ الگ الگ میدان میں آپ کے خلاف لڑتے نظر آئیں گے ابھی میں شروعات کروں گا ابھی شیک نے جو بات کہی ٹھیک ہے اپنا کہنے کا طریقہ تھا لیکن بات بنیادی روپ سے صحیح ہے راجنیت میں کوئی اردھ ویرام نہیں ہوتا کوئی پونھ ویرام نہیں ہوتا راجنیت ایک سطح چلنے والی پرکریہ سب اب بیرام کہاں تو انہوں نے بیگل فوک دیا کہ رہے ہیں اسی سیٹوں پر لڑیں گے آپ کے خلاف کوئی دکھت نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جب چرچہ کر رہے تھے تو ایک شبد بار بار آپ کے دوارہ پریوک سے آ رہا تھا بکھراو بکھراو کوئی نہیں ہے میں نے چاروں مطروں کو سنا اور چاروں مطروں نے کہا ہمارا مقصد ایک ہے کسی نے کچھ لیندین کی چرچہ پہ بات علائی کسی نے کہا کہ سپلتاؤں کو ہم نہیں گرائیں گے یعنی وہ ستائیس سال بے حال کے نارے کو ہم کفن دفن کر چکے جو دیوریا سے دلی تک چلا تھا کل ملا کر یہ چھوڑنے اور چھڑنے کی جو بھی راجنیت ہے ہمارا اس میں کوئی بھومی کا نہیں ہے ترکی بات ترکی نہ کیا جائے میں کہہ لوں پھر اس کے بات آپ کے تو اس چھوڑنے اور چھڑنے کی راجنیت میں ہمارا کہیں کوئی یوگدان نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے لیے چھوڑے یا چھڑے یا ان کا آنترک مسئلہ ہے وہ اسی سیٹوں کے پر چناؤں لڑے یا مل کر اسی سیٹوں پر لڑے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کارکرتا اور مطداتاؤں اور پرپارمنس کے آدھار پر اس چناؤں میں اترنے جا رہی ہیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں اسے بکھراو مت مانیے یہ کیمو فلازنگ ہے آورنیہ بیوستہ ہے الگ الگ لڑیں گے چاہے جیسے لڑیں گے لیکن دلی میں جا کر کے جھنڈا برداری ایک جگہ آنترک سمجھوتا ہے خراب نہ کرے یہ موڈی ورسز آل کی لڑائی ہے یہ دلکت صحیح ہے اسی سیٹوں پر آپ تال ٹھوکنے کی بات کر رہے ہیں لیکن نیتہ آپ باہر سے لے کر آ رہے ہیں اس سے بھی کیا پرباہ پڑے گا اور جس طرح سے آپ نے اب نیت اسپشٹ کر دیا ہے کہ اسی سیٹوں پر لڑیں گے تیاریاں کس طرح کی ہیں دیکھئے ایک تو جان لیجی ہے اول انگیا پارٹی کے کچھ وصول ہوتے ہیں چوہان صاحب نے اور ارون جی نے جو بات کہی کہ سندیا صاحب باہر کہیں وہ کیا جانے ہیں پرباہری ہمیشہ اس لئے باہر کے بنایا جاتا ہے کہ وہ تتست ہو کے سب کی باتوں کو سمجھ کے اور تب اس کے بعد کوئی فیصلہ لے اور جتنی ہی آل انگیا پارٹی ہوتی ہے پرباہری ہمیشہ دوسرے اسٹیٹ کا ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے ہمارے بھائی امیت پوری سبستے ہوں گے یہ چھیتری جلوں میں بھی کرن میں نندہ یہاں پرباہر دیکھ چکے ہیں تو بھائی کاربائٹ سے پکانے میں جتنا پکے گا نیبو تربجیا تھوڑو ہو جائے گا جتنا اس پیس ہے اتنا ہی کام کریں گے دو چیزیں ہیں مطلب کہ اس کے اندر جب راستری پارٹی جو ہوتی ہے تو راستری پارٹی آ رہے تو آتے ہیں چھتری پارٹی کا چھتر میں اثر ہوتا ہے اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے لیکن راستری پارٹی میں چھتر میں اگر ہمارا اثر کم ہو رہا ہے تو پیسے بڑھانا آئی ہے باہر کا ہی آدمی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور آپ دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے بکھراؤ کہیں نہیں ہے بکھراؤں بالکل نہیں ہے آپ ہم نے اس دیش کی سرکار چلائی ہے اور پچاس سال لگ بھک چلائی ہے بڑا دل نہیں دکھایا آپ سمجھے نہیں کونسی کارڈیو ویسکولر سرجری کنائی ہے دل بڑا کرنے بڑا دل بڑا دل بڑا دل بڑا دل ہم دو سیٹوں پہ لڑنے تو ہم جنتہ کو ایسے بشوات دلائیں گے کہ ہم سرکار بنا سکتے ہیں جب ہم کم سے کم ساڑھے تین سو سیٹوں پہ نہیں لڑتے ہیں دیش کی تو ہم سرکار کیسے بنائیں گے اب سیکھ جی کو بولیں ہم ہمارے بڑے بھائیں ہیں ہمارے ابھیبھاوک ہیں ابھی آمیت پوری جی نے ایک بات کہیں موڈی ورزس آل پہلے تو میں آپ کے مادیم سے آپ کے چنل کے مادیم سے یہ تو سروس کہتے آ رہے ہیں کہ جنتہ ورزس گھڑوانے کے معاملہ ہے مجھے تین منٹ دیجئے میں پورا سینریو کلیر کر دوں گا ٹھیک یہ دیش جو آنچلک وشمتاؤں میں بٹا ہوا ہے اس کو نہ ٹوٹرے دینے کے لیے چھتری دل ہیں آمیت پوری جی نے ایک بہت ہلکی بات کہیں موڈی ورزس آل نو سر نوٹ اٹ آل نوٹ موڈی ورزس آل ڈیموکریسی ورزس سم بزنس ٹائکون ہم ہیشٹیگ پرائم مینسٹر سر میری بات سیدھی سیدھی ہے میں نے کہا کہا سیڑ کی بات ہی نہیں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس میں ہم آ گئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے گھڑ بندن ہے بھومیہین کو بھومی دینے کے لیے گھڑ بندن ہے بے روزگار کو روزگار دینے کے لیے گھڑ بندن ہے جو دو ٹائم کی روٹی نہیں کھا پا رہا ہے اس کو ایک ٹائم پوشٹک تھالی دینے کے لیے گھڑ بندن ہے کرمشاریوں کو پرانی پنشن دینے کے لیے گھڑ بندن ہے تیرا پوائنٹ روستر کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے گھڑ بندن ہے تو سر چینج کر دیا نا اور ایک بار اور ایک مر سنیے سب کم ہوگا دیں گے کیونکہ بعد تب بریک کا ہو رہا آپ اپنی بات پوری کر لیں اس کو بریک پہ جائیں گے اس لیے کون گریب کون چھاتو سنگ سے نکلنے والے لڑکوں کو ویدھان سب اور لوگ سبا میں دیکھنا چاہتا ہے یہ تو بڑے دل ہیں صاحب ان کے ہاں سے تو نیتا بہر سے آ جائے گے بڑے دلوں کی کیا رہن نیت ہے اور چھوٹے دلوں پر اس کا کیا پر بہا ہوئے یو پی میں اس کا کیا کچھ اثر ہوگا اور آنے والے وقت میں پارٹیوں کی کیا کچھ تیاری ہوں گی اس پر چرچہ کریں گے لیکن فلحال یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک بریک کے بعد آپ کا سواگتہ ہو اور سوال یہی ہے اگر کونگریس نے اپنی نیتی تیار کر لی ہے اپنے راستے تیار کر لی ہے کیسی سیٹوں پر اکیلے لڑنے جا رہی ہے تو اس کی یو پی کی سیاست پر کیا کچھ پر بہا ہو اس کا پڑے گا جو دوسرے دل ہیں جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کا اس پر کیا اثر پڑے گا اور یو پی کی راج نہیں اب کس دشاں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی وہ بھی تب جب ایک دوسرے کو سممان بھی دیا جا رہا ہو اور یود بھی انہی کے خلاف لڑا جا رہا ہو ارون جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے چھوٹے دولوں کی بات کر لیں جو ٹک ٹکی لگا ہے کونگریس کی طرف دیکھ رہے تھے دروازے یہاں پر کھلے رکھنے کی بات کونگریس نے بھی کہی تھی اور آپ نے بھی امیدیں جتائی تھی لیکن اب کیا بلکل دیکھئے جیسے آر ایل ڈی کے پروکتہ جی نے کہا کہ سمجھان کو بچانے کے لیے لوگتنتر کو بچانے کے لیے چھاتروں کی کسانوں کی نوجوانوں کی لڑائی لڑنے کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آر ایل ڈی آج تک آج تک کی میں بات کر رہا ہوں آج تک کبھی سڑکوں پہ اتر کر کے اور آندولن اور سنگھرس کیا پہلی بات دوسری بات جو ان کے سہیوگی دل ہیں ایک کلیوگی بھوہ بھی ہیں کلیوگی بھوہ بھی ہیں ان دونوں نے جس طریقے سے کلیوگی بھوہ کا تو یہ حساب ہے کہ وہ گھر میں سے فیس بوک اور ٹیوٹر پر ٹیون ٹیون ہو جاتی ہے بھوہ کا حساب ہے کہ ان کا بس پندرہ کروڑ سے بیس کروڑ کا مطلب رہتا ہے بیوسائی کرن گھٹ بندل سے مطلب رہتا ہے رہی بات دیکھیں کانگریس کی کانگریس کو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو دریہ دل دکھانی چاہیے اور سمیدھان کو بچانے کے لیے دیس کو بچانے کے لیے تنتر کو بچانے کے لیے بس ایک منٹ بس ایک منٹ بہلے عبدالعبی جی آپ کے پاس ہے سمسطان کی راجلیتی میں بھاشا شب ہے سب بھاشا میں اچھے سے اچھا پرہاک کیا جا سکتا ہے تو ایک بات تمہیں یہ کہوں گا دوسری بات میں اپنے پیس پیل کے پروکتہ سے یہ کہوں گا کہ جن کی راجلیتی ایک بنگلے اور سرکشہ تک سیمیت ہو ان کو دیش ہتنے بات کرنے کا پردیش ہتنے بات کرنے کا کوئی بھی اچھے تھے نہیں اور اس لیے جس طرح کی راجلیتی سماجوادی پارٹی کرتی ہے وہ گریب کے ہتنے ہے وہ مزدور کے ہتنے ہیں وہ کسان کے ہتنے ہیں وہ مہیراؤں کے ہتنے ہیں وہ یواؤں کے ہتنے ہیں ہم نے اس پردیش میں ریزلٹس دیئے ہیں آپ کی طرح باتیں نہیں کی ہیں اور آپ کی طرح بنگلہ لے کے نہیں بیٹھ گئے ہیں دیکھیں آج بھی ڈیڈیٹی آفیس کو گھیرا گیا راج بھون کو چار مہینے کی پارٹی چار بار گھیر چکی ہے اس سے اس سے اُلٹ آپ کی کوئی راجلیتی نہیں اور اس لیے چیلنج جی مجھے اس بات میں سخت آپتی بھی ہے اور میں اس کو ایک طرح سے یہ بھی کہوں گا آپ سے کی آپ کون میں خامکھا میں بہت ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو اکٹوبر کو لاتھی شارج ہوا تو راشتی لوگدل کے راشتی ادھگ جن کی عمر ایک 80 سال ہو گئی ہے وہ کسانوں کے ساتھ لاتھی کھا رہے تھے جہن چودری جی پشتی میں اتر پدش میں ایک دن اگر ڈی جی پی کاریل ہے یا کپتان کا کاریل ہے اور راجنیتی ششتہ چار میں اگر میں اوپوری جی کی اونکار بھائی کی حافظ بھائی کی اپنی یادو جی کی ششتہ کا دھیان نہیں رکھوں گا تو راجنیتی میں جو لوگ نوٹا دوار رہے ہیں ششتہ کا دھیان رکھنا چاہیے اور یہاں پر جو بھی اس کی بھی اپنی تیاری کرنے چاہیے امیت پوری جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کانگریس نے یہاں پر پلان تیار کر لیا ہے گھڑ بندن کا اپنا تیار پلان تیار ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے محول بدلنے والا یوپی کی راجنیت میں اگلا قدم کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں یوپی کی راجنیت میں پرمالکتہ کو قدم کے روپ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہم سن رہے تھے کہ یونیورسٹی کے چھات سنگھ سے نکلے ہوئے لوگ پرتیاشی بنیں گے کل ایک لسٹ جاری ہوئی گھڑ بندن کی شریبتی ڈیمپلی آدو جی بڑے چھاتر سنگھ سے پدادکاری رہ کے نکلی شریعکلیش آدو جی آسٹریلیا کے وشف دیالے سے انجیننگ کے چھات سنگھ کے بڑے پدادکاری تھے شریعکلیش آدو جی چھاتر سنگھ کے بڑے پدادکاری تھے اور کہا گیا کہ عام نوجوان گریب اور کسان کے لوگوں کے لیے گڑ بندن ہے گڑ بندن ان کے لیے نہیں ہے گڑ بندن پریوار کے لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ اثر کیا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ ابھی نیو پینشن اسکیم کی چرچہ چیت کری گئی میں تو مدھا گد بات کرتا ہوں نا شریعکلیش آدو جی سیویل ایوییشن مینسٹر رہے ہیں لگ بھگ دو ہزار چار سے چودہ تک کی سرکاروں میں اور نیو پینشن پالیسی اس دور میں گتی پکڑی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرانی پینشن سے لالوٹ کر دیا ہو سیویل ایوییشن مینسٹر نے جب پینشن شمین سے نہیں جا پاتی ہوگی تو سیویل ایوییشن کے پلین سے بہت جواز یا آتی ہوگی پینشن نہ روکے گا تو جن کے گھر بہت ناجک کانچ کے ہوتے ہیں یہ جانتہ سمجھے گی بلکل سمجھتی ہے بلکل سمجھتی ہے یا پبلک ہے سب جانتی ہے سب جانتی ہے کانچ جی لیکن آپ کیا یہاں پر سندیش لے کر جائیں گے جانتہ ہم تیاریاں کس طرح کی ہیں پہلی یہ سوال اٹھ رہتا ہے کہ کانگریس کو 80 سیٹوں پر ابھی سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے پرتیاشی ڈونڈنے پڑیں گے لیکن آپ کیا کچھ تیاری بھائی اگر ہمارا سنگٹھن مجبوط نہ ہوتا ہمارے پاس پرتیاشی نہ ہوتے تو مکلے لڑنے کے فیصلہ کیوں کرتے ہیں وہ تو لینا پڑا سمجھتے ہیں لینا پڑا سوال اس بات کا ہے ہم لوگ گج بندر میں نہیں جا رہے ہیں اور بار بار یہی کہا جا رہا نہیں گج بندر میں جا رہے ہیں جب تین دل پہلے بھی بیان آیا تھا تو بھی یہی کہا گیا آج پھر بڑے نیتا کو بھولا پڑا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ارے کبھی ہم بلیں تو شرمنہ نہ ہو اتنی ہونجائش رہے اسپیکولیشن ہوتے رہے اس کو چلنے دیجئے لیکن جو فیکٹ ہے وہ سامنے آپ کے آگیا ہے ٹھیک ہے فیکٹ ہے سامنے آگیا ہے ارون جی بتائی دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ سنگھرس کی راجنیت ہونی چاہیے تیاغ سمرپن کی راجنیت ہونی چاہیے کسان نوجوان پچھڑا دلت مسلمان کی راجنیت ہونی چاہیے دیش کے جس طریقے سے اس سمیں دیستا ہے نہیں یہی تو جو بھی دل ہیں سیٹ میں ہی تو آپ دیکھیں نا بھوگا کو کتنی سیٹ چاہیے تو بھوگا کو کتنی سیٹ چاہیے آپ کی زیادہ ان سے ہے کیا تکرار گھٹ بندن سے زیادہ ہے ہمیں کیوں گھٹ بندن بیچاری گھٹ بندن ہوتا تو کوئی تکراؤ نہیں ہوتا لیکن یہ گھٹ بندن بےوسائی کرن دیکھیں یہ گھٹ بندن بےوسائی کرن گھٹ بندن ہے ہماری ان کی ان لوگوں سے کیا لڑائی جن کا کوئی آج کے ڈیٹ میں وجود نہ ہو وجود نہیں 38 اور 37 پہ ٹکنے والے لوگوں سے کیا لڑائی لڑی جائے ہم اپنے دم پہ اسی سیٹ لڑنے جا رہے ہیں دیکھیں اب میں پیس پل کے کیا جواب دوں میں آمیت پوری صاحب کا جواب دینا چاہوں گا آمیت پوری صاحب نے بلکل دوں گا آمیت پوری صاحب نے کہا کہ سٹوڈنٹ لیڈر نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو خیری سے ہم نے ٹکیٹ دیا ہے ڈاکٹر پوری برما وہ سٹوڈنٹ جینیو کی سٹوڈنٹ رہی ہیں اب کافی پڑی لکھیں اور اسی طرح سے آپ آنے والی لسٹ میں دیکھیں گے تکٹ تو آج کے ڈیٹ میں سمجھوادی اور بی ایس پی ایلائنس میں پندرہ کڑوڑ اور بیس کڑوڑ وادوں کو دیا جا رہا ہے جن یو آمیت پارٹی سمجھوادی سمجھوادی دیکھیں گے اور جہاں تک پیس پیل کا سوال ہے دیکھیں پیس پیل تو کھا کھا جا رہی ہے ان کو کوئی سیریس لہی نہیں رہا ہے ان کو سیریس کوئی نہیں لے رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ کبھی اس سے گڑوڑنڈن کی بات کرتے ہیں اس سے گڑوڑنڈن کی بات کرتے ہیں کہنے کے پیسے نہیں لگتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا میں نے آپ سے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے جن کو کچھ نہیں ملا جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ گڑوڑنڈن ان کو بہت کچھ دینے کے لیے ہونے جا رہا ہے جو ویبسائی کرنڈ کی بات کر رہا ہے فلانے کی بات کر رہا ہے ڈھمکانے کی بات کر رہا ہے دیش میں نیایالہ ہے تکھیں آپ کے سامنے رکھئے جائیے ہم کو جیل کرا دیجئے اگر نہیں ہے تو باتیں ہیں باتوں کا کیا قسمے وادے پیار وفا سب ٹھیک بس آدھا سیکنڈ لوں گا زیادہ جائیم نہیں لوں گا آپ کے اس چینل کے مادیم سے میں سبھی کانگریس کار کرتا ہوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی گجبندن نہیں ہے آپ سب لوگ میدان میں کھلے آم کھڑے ہو کے اور اپنے پاڑ جی کے لیے کمر کس لیجئے چناؤ لڑنا ہے ٹھیک آمیت پور جی فائنل کمنٹ صاحب سے ہم تو پہلے سے کمر کس کے بیٹھے ہیں اور یہ دیش بھی مٹھی باندھ کر کمر کس کے بیٹھا ہے اس دیش کی آنترک چناؤتیاں ہو اور چاہے سیما کی چناؤتیاں ہو دیش کا پردھان منٹری مٹھی باندھ کر ان چناؤتیوں کو سویکار کر موہ توڑ جواب دے رہا ہے تو تین سو کرو آڈی ایکس کیسے آگیا دیش میں جس دیش میں رفائل کی فائل سرکشت مارید کتنی تک پردھتا ہے سپریم کورٹ میں کہا چھوٹ ہوگا اور یہاں لڑنا ہو اور یہاں لڑنا ہو اور اکیلے لڑے گی اور اب جو دوستی ہے یاری ہے سب کی اپنی تیاری ہے اور جنتہ بھی تیاری ہے کہ اس کے ساتھ جانا ہے فیلال آج کی بحث میں اتنا ہی تمام مہمانوں تمام درستوں کا بہت بہت شکریہ نمسکر موسیقی